ایک طرف شیطان ہے جو انسان کو فقر سے ڈراتا ہے الشیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا اللہ کی اطاعت گزاری سے روکنے کا حکم دیتا ہے یہ انسان جو آج رشوت کھاتا ہے سود کھاتا ہے حرام کھاتا ہے دوسرے کے پیٹ سے لکمت چھینتا ہے تو اس کے پس منظر میں کیا ہے یہی ہے نا کہ میرے پاس کمی نہ ہو جائے انسان تنخواہ لیتا ہے سرکاری ملازمین دیگر ملازمین تنخواہیں بصول کرتے ہیں ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں لیکن وہ جو رشوت لیتے ہیں وہ دراصل یہی شیطانی فلسفہ کارفرما ہے کہ شیطان نے ہم میں سے ہر شخص کے دماغ میں یہ بات گسا رکھی ہے کہ کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ اور اب آج کا سرمایہ دارانہ ماحول ہے اس میں غربت کے ڈر سے ہٹ کر ایک اور مصیبت ہم پر مسلط ہے اور وہ سٹیٹس کا چکر ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے دنیاوی طور پر سٹیٹس بنانا چاہتا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے ان کے پاس دنیا کی تمام سہولیات ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے بچوں کو بھی دینی ہیں چاہے حرام طریقے سے ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو ہم آج کل کے دور میں حرام کماتے ہیں ملاوٹ کے ذریعے ناجائز زخیرہ اندوزی کے ذریعے گرام فروشی کے ذریعے ناجائز منافع خوری کے ذریعے یہ جو انسان مختلف طریقوں سے دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے یہی شیطانی فلسفہ کارفرما ہے کہ شیطان اسے ورغلاتا ہے کہیں تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤ آگے بڑھو چاہے تمہیں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے چاہے تمہیں لوگوں کو زندگی سے محروم ہی کیوں نہ کرنا پڑے چاہے ایک مرتے ہوئے شخص کو خون دینے کے لیے تمہیں لاکھوں روپے ہی کیوں نہ لینے پڑے جیسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس وائرس سے اللہ انہیں شفاہ آتا فرماتا ہے تو وہ اپنا خون دوسرے کو دینے کے لیے لاکھوں روپے لیتے ہیں اور وہ کوئی خلا سے نہیں اترے نہ وہ لوگ جہنم سے نکلے ہیں کہ جہنم کا دھانہ کھلا ہو اور جہنم ہی نکل آئے یہ کوئی خلا سے نکلے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ میں اور آپ ہیں ہمارے معاشرے ہی کے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے موت کے مو سے نکالا اور اب وہ دوسروں کے لیے زندگی کا سبب بننے کی بجائے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے فکر کرتے ہیں تو ان تمام جذبات کے پیچھے ان تمام شیطانی جذبات کے پیچھے یہی شیطانی فلسفہ کارفرما ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے تمہیں وہ اس خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ کہیں تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤ آگے بڑھو زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالی ہے شیطان تو تم سے یہ وعدہ کرتا ہے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ جل جلالہ تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے یہ دونوں وعدے اللہ نے ایک آیت میں ذکر کیے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر مغفرت اور فضل کرنے کے وعدے کرتا ہے اب یہ انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ شیطان کے پیسے چلے یا اللہ جل جلالہ کی بات پر اعتماد کر کے اللہ پر توقع کرے ناجائز زخیرہ اندوزی نہ کرے ناجائز منافع خوری نہ کرے ملاوٹ نہ کرے ظلم سے بچے کسی کا حق نہ کھائے چاہے وہ اس کا رشتدار ہو پڑوسی ہو کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی جاندار ہو کسی ذیروح کا حق نہ کھائے اب یہ انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے اللہ 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 اللہ